بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر رایا جو ہے نا اگر اس کو زیادہ پکا کے ہم کٹیں گے تو کافی زیادہ جھڑ جاتا ہے ویسے تو رایا مجموعی طور پر یہ شیٹرنگ اس کے پھلیاں کام ہی کھلتی ہیں کنولا کا نقصان زیادہ ہوتا ہے لیکن زیادہ پک جائے تو رایا جو ہے نا یہ بھی جھڑ جاتا ہے اس ویڈیو میں نے یہی بات کرنی ہے کہ اس کو کیونکہ جب ہم نے اگر اس کے بعد تل کا اس کا نہیں ہے تو تلوں میں بہت زیادہ رایا جو ہے اگاتا ہے تو اس کو زیادہ پکنے سے پہلے ساٹھ ستر فیضہ پھلیوں کی رنگت تبدیل ہو جائے اس کی کٹائی کرنی جائے اگر زیادہ کٹائی زیادہ پکائی ہونے پر ہم اس کو کٹیں گے تو بس پھر ایسے ہے کہ کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اگلی فصل مخصوصاً تلوں میں جو ہے نا اتنا زیادہ ہوگا آتا ہے کہ بندہ رونا نہ ہو جانتا ہے بھی آپ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کنولا زیادہ ہوگا آتا ہے اور تل کام ہوتے ہیں تو اس ویہے سے کہ بعض پھلیاں بھی کچھی ہوتیں کیونکہ خات طور پر اگر بارش ہو جائے یا پانی لگ جائے نا کوئی اس کو بے ٹیمہ تو وہ اس کے اور نئے بھول نکل آتے ہیں بلکل ہی کچھی پھلیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کے پکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے وہ بے شکہ وہ ضائع ہو جائے دانہ مشریبل ہو جائے جیسے بھی ہے ساٹھ ستر پھلیوں کی رنگت تبدیل ہونے پر اور جب کافی زیادہ پتے جو آنا وہ جھڑ چکے ہونا تو اس کو کٹ لینا چاہیے کٹائی کر کے جو ڈیریوں میں خوش کرنا جو آنا وہ زیادہ بہتر ہے اگر کھڑے کو ہم خوش کرتے رہیں گے تو اس میں کچھ ٹکڑے جو آنا وہ زیادہ پک جاتے ہیں اور بہت زیادہ فصل میں گر کر مسائل پیدا کرتا ہے موسیقی